مسیح یسو قیبہ برکت قادر اور قوی نام میں پاسچر مقصود گل کی طرف سے مقدس محفل اور تمام اس کے مہبران کو گریس بائبل فیلوشیب منسٹری اور اس کے تمام قریسیں گتام میں تمام مہبران کو پریئر گروپ مسیح گروپ جتنی بھی برنان نیشن ہیں جہاں جہاں مریعہ آباز پہنچے آج صبح کا سلام قبول ہو میرے جیزو مہرزانہ کی طرح چند آیات قرام مقدس میں سے پڑھ کر آپ کے لئے دعا کروں گا تو آج کا انوان ہے خدا کا بیٹھا تو آج ہی میں خدا ان کے زندگی بش قرامے سے لوکار طبیب کی معرفت ہے لکھی گئی انجید اس کا دو باب اور اس کا پہلا باب سوری اور اس کی چھبیس آئے سے چند آیات پڑھوں گا خدا کے قرام میں یوں مرکوم ہے یہ یہ سمسی کی پدائش کے حوالہ سے ہے جہاں اسے خدا کا بیٹا کہا گیا ہے لوگ اس بات سے اتراز بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے کلام کو دیکھنا ہے کلام سچ ہے اور جو کچھ خدا نے اس کے لئے تو بہت پرانے ایدرامن پیشن گویاں بھی کی گئیں اور وہ سب سچ ہیں تو آجیے میں کرام پڑھتا ہوں خدا آپ کو اس کرام کے صدا سے برکہ دے چھٹے مہینے میں جبرائید فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کماری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنے دعوت کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کماری کا نام مریم تھا اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خدا ون تیرے ساتھ ہے اور وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتہ نے اس سے کہا آئے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا طالع کا بیٹا کہلائے گا اور خداون خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یکوب کے گھرانے پر ابا تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخیر نہ ہوگا خدا کی مقدس پا کلام کے پڑے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو میرے عزیزو ابھی یہ خدا کا کلام میں نے پڑا ہے لوکا طبیب کی معرفت یہ لکھا گیا ہے ہمارا ایمان بھروسہ توقل اپنے کلام پر ہے دیکھیں جو بھی کلام میں لکھا ہے مجھے سچ جانتے ہیں سچ مانتے ہیں اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں بہت سے لوگ اس بات پر اس دنیا میں بڑا اتراز ہے دیکھیں جب یہ سمسی نے پیدا نہ تھا تب بھی بڑے مسئلے مسائل بڑی سادہ طریقے سے وہ پیدا ہوا چرنی میں پیدا ہوا تو اس نے اپنی پوری زندگی جو ہے خدا کی حضوری میں گزاری اور واقعی وہ بزرگ ہے اور اس کے باپ دعوت کا تخت اسے ملایا اور یہ سمسی زندہ ہے اور عبدالعباد زندہ رہے گا اب لوگ جو بھی کہیں ہمیں اس سے کوئی بات نہیں لیکن وہ خدا کا بیٹا ہے جب کلام کہہ رہا ہے جب کلام میں فرشتہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کلائے گا ہم فرشتے کی بات کو جھوٹتے نہیں جانزت کو نہیں مانتے یہ ان کی مرضی ہے لیکن جو مانیں گے ہمیشہ کی زندگی وہ ہی پائے گا کیونکہ یسو نے فرمایا جو کوئی مجھ پر امان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اب میرے عزیزو یسو کی پدائش غیر ممولی امیت کی حامل ہے اس کی پدائش پر خدا کا فرشتہ مریم کو پیغام دیتا ہے دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کرائے گا اور خدا اند اس کے باپ دعود کا تخت اسے دے گا اس کی بادشاہی کی انتہا نہ ہوگی باپ اور بیٹے کا تعلق بڑا لسانی اور لافانی ہے جس کو سمجھنا خاصا مشکل ہے جب یسو نے خود کہا میں خدا کا بیٹا ہوں اور خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں تو یہود نے اس کی اس بیان پر کہا کہ یہ کفر بکتا ہے جبکہ یہ سایہ نبی یسو کی پدائش سے سینکروں سال پہلے ہزاروں سال پہلے پیشنگوئی کرتا ہے اس لئے ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سنترت اس کے کاندے پر ہو گئی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باب اور سلامتی کا شزادہ ہوگا ہے یہ سایہ نو چھے میں بھی ترج ہے اس سے پہلے نبی لکھتا ہے کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی یہ سایہ سا چھوڑا اور یہ پیشنگوئی سچ اور برحق ثابت ہوئی جب فرشتہ نے یوسف کو خواہ میں دخائی دے کر کہا کہ اپنی بیوی مردم کو اپنے ہاں لانے سے نہ ڈال کیونکہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے اس کا نام ایمینویل رکھیں گے اور مطی ایک بیس تیس میں بیس اور تیس حیث میں لکھا ہے یہ سایہ گیارہ ایک سے داستہ کا آپ پڑھ سکتے ہیں یسو نے اپنی زمینی خدمت کے دران اپنی پکیزہ زندگی کاموں اور موجزات کے ذریعے ثابت کیا کہ اس کا اور خدا کا روحانی تعلق بڑھا گہرہ ہے جب وہ کہتا ہے میں اور باپ ایک ہیں اور پھر باپ کہتا ہے تو میرا پیارا بیٹا ہے یہ مرکز پہلا باپ گہرائت میں لکھا ہے باپ اور بیٹے کا یہ غیر ممودی اور روحانی رشتہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک کوئی شخص نئے سرے یعنی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو یہ یہ نامیں دکھا ہے اس کے بارے میں دو باپ پانچ آیت میں پھر چودہ باپ بیس آیت میں جو روح سے پیدا ہونے ہوتا ہے یعنی ببتسمہ لے کر نئی پیدایش لے کر روح سے پیدا ہونے کے فلسفہ کو یسو ہوا کی شامدار مثال دے کر نیکو دیمس کو سمجھاتا ہے کہ ہوا جنر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں کو جاتی ہے اگرچہ ہوا ہمارے اردگرد ہر وقت موجود رہتی ہے مگر ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اس کی موجودگی کا احساس ہمیں تاب ہوتا ہے جب وہ کسی چیز سے ٹکراتی ہے یا جب درختوں کے پتے زور زور سے ہوا میں لہراتے ہیں جو شخص روح سے پیدا ہوتا ہے وہ سب باتوں کو پرخ لیتا ہے اس کی روحانی زندگی کو ہوا سے تشبیح دے سکتے ہیں یعنی ہوا کا تلق اس کی جسم کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا روح کا تلق اس کی جان کے ساتھ دیکھیں پہلا کرنکیوں دو باب دس سے سول آیت میں آپ پڑھیں جب کوئی شخص نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو رول قدس اسے انعام میں مل جاتا ہے یہ امال دو باب اٹھتیس آیت میں رکھا ہے تو وہ شخص مسیح میں نیا مخلوق بن جاتا ہے جس کو رول قدس انعام میں ملتا ہے تو خدا کے قرآن میں لکھا ہے کہ عقل کی نئے ہونے کے باعث جو اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے یہ کل سو تین باب داس آیت میں دکھا ہے باپ اور بیٹے کے روحانی اور فطری رشتے کو سمجھ لے میں مدد کا ثابت ہوتی ہے یاد رکھیں کہ نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وکوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے اس لئے میرے عزیزو خدا کا کلام ہم جیسے جیسے پڑھیں گے تو خدا ہمیں سب باتیں ہمارے ذہن میں ہمیں سمجھائے گا پاک روح وہ ہمارا استاد ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہے پہلا کرنٹ کے دو داس میں ہندہ جی خدا کے ساتھ یسو مسیح کی وحدت اس کے اندرون ہم آہنگنے کا لازمی جوز ہے یعنی باپ اور بیٹے کی وحدانیت میں روح مشترخ اقائی ہے باپ ذات خود روح ہے بیٹا روڑ قدس کی قدرت سے پیدا ہوا اس سباب سے وہ مالود مقدس خدا کا بیٹا کہلایا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کی برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ آپ نے آپ کو خالی کا دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا میرے عزیز خدا جیس سمسی نے آپ نے باپ کی اتنی فرماورداری کی اتنی فرماورداری کی کہ اس نے سلی سلیبی موت گواراکی سلیبی موت